موسیقی اسلام علیکم حلوی صاحب دروازہ کھولئے مجھے ایک ضروری کام ہے اس وقت کیا کام آن پڑا بھائی کون ہو تم میں مسلمان ہوں دروازہ تو کھولئے میں ٹھٹھر رہا ہوں گجرے میں خموشی چھا گئی پھر دروازہ کھول گیا سامنے ایک سفید ریش نورانی صورت والا سرخ و سفید امام مسجد کھڑا مجھے نین میں ڈوبی آنکھوں سے تک رہا تھا مولوی صاحب نے میرے کپڑوں اور ماتھے کے طلق سے اندازہ لگایا کہ میں ہندو ہوں کہنے لگے لالہ جی آپ تو ہندو ہیں آپ نے اسلام علیکم بھی کہا کیا بات ہے اور آپ اتنی رات کے مسجد میں کیا لینے آئے ہیں مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے مولوی صاحب میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں اندر آنے کی اجازتیں ہیں تو سب کچھ بتاؤں گا آ جاؤ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا تو میں نمتے پر بیٹھ گیا مولوی صاحب کچھ پریشان سے تھے بھائی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اگر تم مسلمان ہو تو تم نے ہندووں جیسا ہو گیا کیوں بنا رکھا ہے میں نے مولوی صاحب کو ایک فرضی کہانی سنا دی یہ کہانی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی میں نے انہیں بتایا کہ میں ہندوانہ بیس میں غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارٹر کراس کر کے آیا ہوں میرے والدین پاکستان میں دفن ہے وہ بٹھان پورٹ کے رہنے والے تھے ہمارے ہاں ایک حویلی تھی جس کی ایک کوٹری میں انہوں نے بھارت سے ہجرت کرتے بھائی زیوروں کی ایک گھٹری تفن کر دی تھی وہ اکثر اس گھٹری کی باتیں کیا کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد میں کیلہ رہ گیا اور پر مسائب کے پہاں ٹھوٹ پڑے جب بڑا ہوا تو خیال آیا کہ کیوں نے پر ٹھانکوٹ جا کر اپنے باپ کی حویلی میں سے وہ زیورات نکال کر دیا ہوں اس خیال سے میں نے ویزہ حاصل کرنے کی کوئشش کی مگر نہ کام رہا میں نے ایک از مگلر سے سات پاس کی اور اس نے مجھے بارٹر کراس کرا دیا میں عمرت سار سے ریلوی سٹیشن پر بٹھانکوٹ جانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک سکھ سپائی کو مجھ پر شپا ہو گیا لیکن میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور اب عمرت سار سے پیدر ہی ان کے پاس آیا ہوں مولوی صاحب مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے بولے تمہیں میرا بتا کس نے بتایا تھا جس سے پہلے میں ایک بار عمرت سر کے چکر لگا جکا ہوں تب میں بٹالہ بھی آیا تھا اور میں نے یہ مسجد بھی دیکھی تھی مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بٹالے میں صرف یہی ایک ایسی دسلید ہے جہاں ایک پیشپیری مسلمان مولانا بات جماعت سماعت بڑھاتے ہیں دیکھو بھائی اگر میں تمہاری کہانی سچ مان دوں تو بھی میں سوائے جس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تو میں رات اپنے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دوں اور صبح اور افصد کر دوں میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھارت میں غیر تانونی طور پر داخل ہونے والے ایک پاکستانی کو بنا دے رکھی ہے تو پولیس نہ صرف مجھے گرفتار کر دے گی بلکہ وہ اس مسجد پر بھی قبضہ کر دے گی اور یہاں جو پانچ وقت اللہ کا نام دیا جاتا ہے مسلمان اس سے بھی معروم ہو جائیں گے اس لئے گزارش ہے کہ اب تم آرام کرو اور دن نکلتے ہی پتھان کور جانے والی ریل پر سوار ہو جاؤ اور خدا کے لئے کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اپنے حجرے میں پنا دی تھی میں خود بھی مولوی صاحب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر کے آگے روانہ ہو جاؤں مولوی صاحب کی گبرات بھی درست تھی ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے کی جرم میں انہیں قید بھی ہو سکتی تھی ظاہر ہے مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا لیبل بڑی آسانی سے جسپا کیا جا سکتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ جیسے فرماتے ہیں بیسے ہی کروں گا ٹھیک ہے تم آرام کرو یہ کمبل لے لو حجرہ کافی کرم تھا کمبل اوڑ کر وہی نمتے پر لیٹ گیا صبح دس وجے میری آنکھ کھ لی مولوی صاحب حجرے میں نہیں تھے حجرے کا دروازہ بانت تھا میں نے اٹھ کر اسے کھولنا چاہا دروازہ باہر سے بانت تھا ایک دم سے مجھے خیال آیا کہیں مولوی صاحب پولیس کو اطلاع دینے تو نہیں چلے گئے میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا میں جلدی سوٹ کر دیوار کے ساتھ تک گیا کہ اگر پولیس اندر داخل ہوئی دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اکیلے ہی اندر آئے ان کے ہاتھ میں ایک نفافہ تھا انہوں نے دروازہ بند کر کے کنبی لگا دی اور بولے لو بھئی تمہارے لیے گونیاں لائیا ہوں پہلے تو موہاں دولو مگر یہ ماتھے کا تلق فوراں پونچھ ڈالو انہوں نے مجھے گرم پانی لاکر دیا میں نے تلق پونچھ ڈالا مولوی صاحب مجھے مسجد کے غصر خانے میں لے گئے میں جلزی سے موہاں دو کر واپس آ جاؤ خبردار کسی سے بات مت کرنا مسجد خالی تھی گونے کے پاس غصر خانہ بنا ہوا تھا میں جانتے ہوں کے بعد موہاں دو کر باہر لکھتا تو ایک آدمی پہلے سے باہر کڑا شہد غصر خانہ خانی ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس کے لباس کچھ میری مزدوروں جیسا تھا میری طرف دیکھ کر بولا اجنبی لگتے ہو سیری نگر سے آئے ہو کب آئے ہو بھائی میں نے مقتصر الفاظ میں کہا کہ آج بھی آیا ہوں اور سیدھا مولوی صاحب کے بجرے میں آ کے آ مولوی صاحب تروازے میں پیٹھے تھے اندر آیا تو بولے اسد جو کیا کہہ رہا تھا تمہیں پوچھ رہا تھا کہ سیری نگر سے آئے ہو کب آئے ہو میں نے کہا کہ آج بھی آیا ہوں مولوی صاحب نے اتمنان کی سانس دی مگر ان کے چہرے پر اپنی کبرات کے حاصل تھے کہنے لگے جلدی سے ناشتہ کر دو اور یہ یہ میں نے تمہارے لیے بیس روپے نکال کر رکھ دیئے ہے جس میں تمہارا ریل کا کراہ شامل ہے میں نے خموشی سے ناشتہ کیا اور ان کے بیس روپے یہ کہہ کر لٹا دیئے کہ میرے پاس پیسے ہیں جب میں جانے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے گلے لگایا ان کی آنکھوں میں ہنسو آگئے بھائی مجھے معاف کر دینا تمہارے محبوب اسلامی ملک پاکستان سے آئے تھے مگر میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکا میں مولوی صاحب کے خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا مجھے ان کی مجبوریوں کا حساس تھا وہ ایک ایسے ملک میں نماز روزہ اور درس قرآن کی مشل روشن کیے ہوئے تھے جہاں قدم قدم پر اسلام کے دشمن خنجر بدست تھے میں نے ان کا ہاتھ چون کر کہا مولوی صاحب میرے حق میں دعا کیجئے کہ جو عزم لے کر پاکستان سے نکلا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں مولوی صاحب ایک لمحے کیلئے ساکت سے ہو کر مجھے دیکھتے رہے شاید ان کی چھٹی حص نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اہم میشن دے کر پٹھان پورٹ جا رہا ہوں مگر انہوں نے اپنے خدشات چھپا لیے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہ جلو شانو ہوں تمہیں کامیاب کرے میرے بھائی میں نے مولوی صاحب کو سلام کیا اور اجرے سے نکل کر مسجد کے سین میں آ گیا بہر آ کر جوتے پہنے اور گمبل لپیٹے بزار میں ایک طرف روانہ ہو گیا دن روشن تھا دوب نکلی ہوئی تھی بزار میں دکانیں کھلی تھی اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے اگر جے میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا مگر جاروں طرف سے چھپس تھا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ریلوے اسٹریشن پر کافی رونک تھی باہر جک جک کھڑے تھے سواریاں اتر کر اسٹریشن میں داخل ہو رہی تھی معلوم ہوا کہ پٹھانکوٹ جانے والی گاڑی کھڑکی پر گتار میں کھڑے ہو کر میں نے ٹکھ کریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر دوپ میں ایک آنی بینچ پر بیٹھ گیا اگر جے میرے ماتے پر تلک نہیں لگا تھا لیکن لباس کی وضاقتہ سے میں ہندو ہی لگتا تھا موٹی سی توند والا ایک ہندو لالا اپنے بال بچوں اور سازو سمان کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اس کی بیوی کا دم کھولا ہوا تھا اور وہ روتے بسورے بچوں کو مار مار کر چھک کر آ رہی تھی موٹی لالا نے میری طرف دیکھ کر کہا کیوں پھرا جی کتی کتنی لیٹے جی ٹیم پر آ رہی ہے یہ ٹیم پر تو نہ آئی کبھی رام رام پھلی لوگ والکوں کو کیوں مارتی ہے گاڑی آ گئی یہ پسنجر ٹرین تھی میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ٹبے میں گزت کر بیٹھ گیا خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں کھٹکی کی طرف مو کر کے باہر طرفوں کے کھیتوں کی طرف ڈکنے لگا ٹبے میں کافی رائک تھا اور میں نے انہان کر دیا تھا کہ ٹبے میں ایسا کوئی آدمی سوار نہیں جو مجھے خوفیہ نظروں سے دیکھ رہا ہو پٹھان کوٹ آ گیا پلیٹ پارم پر گاڑی رکھی تو مسافروں کا حجوم باہر نکل پڑا میں بھی اس حجوم کے ساتھ اسٹریشن سے باہر آ گیا اس دوران میں اپنے کرتے کی جیب میں رکھے ساڑھے چار آزار روپے کے کرنسی نوٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا اسٹریشن سے نکل کر میں بازار میں بیوتوں کی دکان پر پہنچا اور اپنے لیے ایک نیا جوڑا خرید لیا اس کے بعد چھانی بازار میں ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان سے دو پتلونے ایک گرم جیکٹ موزے اور کچھ کمیز خرید کر لفافے میں رکھے اور باہر نکل آیا ایک پریف کیس بھی خرید لیا اور ایک درمیانے درجے کے ہٹل میں آ کر کپڑے بدلے پتلون کمیز اور گرم جیکٹ پہنی اور شہر میں گومنے لگا پتھان کوٹ کافی بڑا شہر بن چکا تھا پہلے چھاؤنی میں تھی مگر اب شہر سے تھوڑی دور ایک جگہ چھاؤنی بھی بن چکی تھی مگر میں اس طرف نہیں گیا اصل میں کسی آلہ درجے کے ہٹل کی تلاش میں تھا جہاں میں اپنے آپ کو بھارتی سی آئی ڈی کے جاسوسوں کی نظروں سے زیادہ محفوظ درکھ سکتا تھا ایک نصف تن بہتر ہٹل نظر آیا اس چار منقلہ ہٹل پر انگریزی کے بڑے بڑے حروف میں کلاش ہٹل لکھا ہوا تھا میں اس ہٹل میں منتقل ہو گیا اب میرا دماغ اپنے میشن کے اگلے مرلے پر گوھر کر رہا تھا میرے سامنے پتھانکوٹ کا شہر پھیلا ہوا تھا بسوں اور موٹر گاڑیوں کی چلنے کی دیمی دیمی آوازیں آ رہی تھی میرا اگلا پروگرام یہ تھا کسی ایسے ہندو کو اپنا دوست بنایا جائے جو چھاونی میں کام کرتا ہو اور پھر اپنی شاہ خرچی اور تاہیف کی مدد سے اسے چھاونی والی بڑی توپ کے بارے میں ایک جدائی معلومات حاصل کی جائیں کسی ہندو دوست کی مدد کے بغیر میں اپنی منسل تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور دوست بھی ایسا جو چھاونی میں کام کرتا ہو کھانے کا وقت ہو رہا تھا میں نیچے آ کر دائننگ روم میں بیٹھ گیا ایک سفید کپڑوں والا آدمی کاؤنٹر پر کونیٹے کا ایک کھڑا تھا اور ساری پوش کاؤنٹر گرل سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا اس سفید پوش کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی جھلک رہی تھی مجھے شکلی سے وہ بہت چلاک اور زرک آدمی لگا ہو سکتا ہے یہ پارٹی انٹیلیجنس کا آدمی ہو میرا دل ایک لمحے کے لیے شدت سے دڑکا اور پھر میں خموشی سے اخبار کھول کر پڑھنے لگا انگریزی کا اخبار تھا میں فلموں کے اشتہار دیکھنے لگا چھاؤنی کے کرشنا سیلمہ میں انڈین فلم مورتی لگے ہوئی تھی بیرے نے مینو رکھ لیا کھانے کے بعد میں ڈائنگ روم سے نکل کر کاؤنٹر کے قریب سے گزتے ہوئے جانبوز کا رکھ گیا اور کاؤنٹر والی ساری پوش لڑکی سے کہا ایک فون کر سکتا ہوں کی کیوں نہیں پلیس انگریزی اخبار سے میں نے ایک فون نمبر یاد کر لیا تھا یہ کسی فرنیچر کی دکان کا نمبر تھا میں نے اس کا ایک انصہ بدل کر نمبر گمائے ریسیور کان کے ساتھ لگایا دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے قدر بلند آواز میں کہا ہیلو دیکھئے میں صبح آپ کی دکان پر آیا تھا میرا نام رکھی شرما ہے جی ہاں جی ہاں آپ نے پہچان دیا میں نے صبح و ڈائمنڈ کی ایک انگوٹی پسند کی تھی جی ہاں وہ ہی جس کی قیمت آپ نے پیس ہزار رفع بتائی تھی کیا کہا پک گئی چلیں کوئی بات نہیں آپ کے پاس میرا نئی دلی کا فون نمبر موجود ہے اگر اسی قسم کی دوسری انگوٹی آپ کے پاس آئے تو مجھے فون کر دیجئے گا جی ہاں دنے وال دو پرابلم میں نے ریسیور رکھ دیا ڈاؤنٹر گیٹل نے مسکراتے ہوئے کہا سر آپ نے کافی نہیں پی ہمارے ہوتل کی کافی تو دل سوزی تک محجل ہوزی تک مشہور ہے جس کے ساتھ ہماری آج کے پیسوڈ کے ایک تدام ہوا کانیگر جینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے سانکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی